عفضل خان صاحب میں ہم آنے ساتھ ہیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن ہم ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں عفضل صاحب آج الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرانی ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ میں جو ڈیڈ لائن تھی وہ دو دفعہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ خاتم ہو چکی ہے اس ساری صورت حال میں اب سپریم کورٹ دو بار یہ کہہ چکا ہے کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ جی آپ نے الیکشنز کرانے ہیں آئے ان کی مطابق کرانے ہیں لیکن حکومت بزد ہے اور حکومت کوئی نہ کوئی اس طریقے کی چیزیں لے کر آ جاتی ہے جیسے ڈیلینگ ٹیکٹس ہو اب اس سارے معاملات میں الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے اور الیکشن کمیشن کیا کہہ سکتا ہے ممکنہ طور پر اپنی رپورٹ سمیہ رزوان ایک تو چیز بلکل کلیر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے کل یا پرسوں وہ جو ایک ایم این اے یا ایک وزیر فوت ہو گئے ہیں تو جو ہی اس قسم کا کیس ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن میں آٹومیٹیکلی اس سیٹ کو فل اپ کرنے کے لیے ایک پراسس شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کا کیس میں ساٹھ دن کے اندر ہوتا ہے جب ایس ایمڈی ٹوٹ جاتی ہے تو نوے دن کے اندر یہ بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ عام آدمی کو ملک کے درستور کا پتہ چلے اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت کو جنرل باجوہ نے پاکستان کے اوپر امپوس کیا جن کی آپس میں بے پناہ دشمنیاں تھیں ایسی دشمنیاں جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے لیکن ان کے پاس کون سا گروہ تھا جنہوں نے ان کو اکٹا کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا ان کی ہسٹری ان کی ڈیڈز ان کی میس ڈیڈز ان کی میس ایڈوینچرز اب بات یہ ہے کہ سمیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیشن یہ جو سیاست کرتا ہے کس مقصد کے لیے کرتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے خدمت کے لیے کرے لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ عوام کے خدمت کے لیے نہیں کرتے اقتدار میں آنے کے لیے کرتے ہیں اپنی دولت کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں اب ایک پارٹی یا پارٹیوں کا ایک ملہوبہ جو ہے وہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات بھی ان کو حاصل ہے ان کو معلوم ہے کہ عوام میں ان کی قبولیت اور مقبولیت کا کیا حال ہے انہوں نے سب کچھ کر لینا ہے مر جانا ہے لیکن الیکشن کی طرف نہیں جانا ایک طرف تو ان کا پوائنٹ آف یوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں دوسرا یہ بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک چیز انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی ایک نظام ہے ایک سال میں پاکستان کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس نقصان کا کوئی مدعوہ اللہ تعالیٰ غیب سے کر لے تو کر لے بظاہر کوئی مدعوہ نظر نہیں آتا یہ جو کام آج کل ہو رہے ہیں نا سر عزل صاحب یہ بتائیے کہ یہ ماضی میں کبھی نہ سنے نہ کبھی دیکھے اس طرح کی پیچیدیاں نہ کبھی ہوئیں نہ کبھی ہمیں نے دیکھیں نہ کبھی اخباروں میں نہ کبھی کتابوں میں پڑھی یہ آج کل جو پیچیدیاں ہو رہی ہیں کہ فنڈز نہیں پروائیڈ کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر کرکٹ بحال ہو رہی ہیں کرکٹ ٹیمز آ رہی ہیں کھیل رہی ہیں لیکن الیکشنز کے لئے سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سر آپ سابق سیکرٹری رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ سر اس طرح کے معاملات میں آپ کو یہی بتا رہا چاہتا ہوں آپ نے کبھی سنا ماضی میں کہ جب انتخابات ہو رہے ہوں کہ ہم نے کہا ہو کہ جی ہمیں فنڈز کی کمی ہے ہمیں سیکیورٹی کی کمی ہے ہمیں ہیومن پاور کی کمی ہے والا کسی چیز کی اور میں آپ کو بتائیے کہ یہ تمام چیزیں سیکرٹری اور چیف نہیں کرتے تھے یہ میں کرتا تھا اور ہم خط لکھتے تھے اور وہاں سے لبیک اور حاضر جناب اور آئین کے تحت چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے جیسے چودہ ماہی کا الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو تمام ایگزیکٹیو سب سر وینٹو الیکشن کمیشن آپ پاکستان سپریم کورٹ تو ان کو سزا دیہی دے سکتی ہے ایون جو الیکشن کمیشن ہے جو بھی بندہ نان کوپریٹیو ہو اس کی جاب جا سکتی ہے اس کو وہ سسپینشن کیا چیز ہے وہ اس کی نوکلی سے ڈسمیسل ہو سکتی ہے وہ اس کی جیل ہو سکتی ہے یہ ایک قسم کی لازمی فوجی سرویس ہے یہ وہ سرویس ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے اگر آپ سویلین ہیں یہ ابھی دو دن بعد کاغذات نامزدگی کی تاریخ ہے یہ بھی گزر جائے گی ایک شیڈیول بقاعدہ طور پر جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ بقاعدہ طور پر تمام چیزیں جاری کریں چودہ باہی کوئی انتخابات ہوں گے تو انہوں نے پورا شیڈیول جاری کر دیا اب سکروٹنی ہوتی ہے کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں اعتراض ہوتے ہیں پھر اس کی سواہت ہوتی ہے دیگر معاملات ہوتے ہیں یہ دو دن بعد تو کاغذات نامزدگی کا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہ آگے بڑھ سکتی ہے لیکن اگر دو دن گزر کہا تو پھر کیا ہوگا بات یہ ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت وہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اور وہ آج جو ریپورٹ آئے گی نا آپ کو اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن بتائے گا کہ جی آپ نے ہمیں انتخابات کا کہا ہم نے انتخابات کے یہ یہ مراحل تیکھئے اور میں آپ کو توسط سے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت امیجیٹلی فانڈز کی ضرورت نہیں ہے ڈھائی تین ارب روپے الیکشن کمیشن کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں اگر سیڈ بنی کہیں چاہیے بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ہے الیکشن کمیشن کو آج سپریم گوٹ کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے حکم دیئے ہیں اس کے مطابق ہم نے یہ تمام مراحل تیکھ کر لی ہیں اور فلانی تاریخ کو فائنل لسٹ آف کینڈی ڈیٹس ہے اس کو ہم نے جو گورنمنٹ پرنٹنگ پڑے گا نہیں تو بات یہی ہے نا افضل صاحب کہ یہ مطمئن کیسے کیا جائے گا ابھی تک تو ہم نے الیکشن کمیشن کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو مطمئن کر پائے گا سمیہ بات سنو آج کا دن جو ہے نا کل میں نے ایک ٹویٹ دی چلائی تھی کہ کل حشر آج دعاوں کی رات ہے آج حشر ہوگا اگر جس بھی ادارے نے سپریم کورٹ مین سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے بلکل ایسا یہ یہاں پر یہ اپنی مرضی کی صورتحال جو کریئٹ کرنے کوشش کی جاری ہے وہ نہیں ہو سکتی پوائنٹ لیکن افضل صاحب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدعہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہام پریس کانفرنس ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا انجھے فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر پارلی میٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے استدعہ کر رہے کہ اس پیٹیشن کو لگے اور جواب لیں ان اغواکاروں سے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے